بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویویس کچن ہمارا ضائع خواب کا میں خوش آمدید آج میں رمضان اسپیشل کالے چنی کیک ایسی ریسی پی لے کر آئی ہوں جو آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنانے کا من کرے گا تو چلیے ہم اسے بنانائے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کڑھائی چڑھائی ہے کڑھائی میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اس میں زیرہ ڈالا ہے زیرے کے کڑھٹنے پر ہم ڈالیں گے اس میں بھیگے ہوئے چنے جس کو میں نے رات بھر کے لئے بھیگو لیا تھا اور اس کو ہم اس طرح چلاتے ہوئے چنوں کو بھون لیں گے بوائل نہیں کرنا ہے ہمیں چنوں کو بس کڑھائی میں زیرہ اور تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو چنوں کو بھون لینا ہے جب یہ چنیں اچھے سے بھون جائیں گے تم اس میں ہم کچھ انگریڈنٹس ایٹ کریں گے یہاں پر ہم نمک لیے ہیں آدھا چھوٹا چمچ اور کالا نمک لیے ہیں یہ بھی آدھا چھوٹا چمچ لال میچ پورڈر آدھا چھوٹا چمچ جب آپ ان چنوں کو بنائیں گے تو یقین مانیے گا اتنی زبردست بنیں گے یہ چنیں اور تھوڑی سی میں نے چاپڈ اونین ڈالا ہے اور چاپڈ ٹماٹر بر اس پی سے زیادہ ہم اور انگریڈنٹس نہیں ڈالیں گے بہت کام انگریڈنٹس میں جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے یہ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے اور تھوڑا سہرہ دھنیا ایٹ کریں گے اور دھنیا ہرہ دھنیا ایٹ کرنے کے بعد ایک سو دومی آٹ ہم اسے چلا لیں گے اور اس کو یہ ریڈی ہے سیف کرنے کے لیے گرمہ گرمچے نہیں ہم اس کو ڈی شوٹ کر لیتے ہیں ڈی شوٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پر گانیشن کے لیے تھوڑا سی پیاس جال رہے ہیں اور تھوڑا سی ٹماٹر اور تھوڑا سہرہ دھنیا ایٹ کرنے کے لیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بردست بنی ہی ایسے پی چلیے ہم یہاں پہ سے ہم دوسری ایسے پی سٹارٹ کرتے ہیں یہ بھی چنی رات بھر کے لیے ہم نے بھگوئے ہیں یہ اچھے سے بھگ چکے ہیں ہم اس میں تھوڑا سا نمک دال کر ان چنوں کو بوائل کر لیں گے تو لیکھیں ہم نے چنوں کو بوائل کر لیا ہے اچھے سے گل چکے ہیں یہ چنی ہم دبا کر بتاتی ہوں میں آپ کو اس طرح سے تھوڑا سا آئیل کرائی میں ڈالی آئیل گرم ہونے پر ہمیں یہاں پر چوپ کی ہوئے اونین ڈال رہے ہیں یہ چنہ چٹ پٹا ہے یہ بہت لزیز بنے گا تو اس پیاس کو پنک ہونے تک پرائی کریں گے ہم تو چلی یہ پیاس پرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چھوٹا چمچ پیسٹ کو پیسٹ کو پرائی کر لیجئے اور اس میں ڈالیں گے آدھا چھوٹا چمچ مریچ پالی پڑر ایک چھوٹا چمچ لانמیچ پڑر اور آدھا چھوٹا چمچ نمک مریچ کی قوائنٹیٹی آب زیادہ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں چرہ چٹ پاٹا ہے جتنا مریچ دالیں گے اور اپنا تیسٹی پھنے گئے تو چلیئے مرچ کے بھی ہم نے فرائی کر لیا اور اس میں ہم ڈالے ہیں ٹامٹر پیری اور ٹامٹر پیری کو بھی اس طرح چلاتے ہیں ویبھون لیجئے تاکہ ٹامٹر پیری کا کچھ اس میں ختم ہو جائے دوستو آپ نے میری چینل پر نہیں ہوتا سبسکرائب کر لیجئے اور بل ایکن کا پریس ضرور کریے تاکہ میری آنے والی ہزی سپیکی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیے اور جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے میں ان سے کہنا چاہتی ہوں جلدی سے ریسی پیک کو لائک کر لیجئے اور یہاں پر میں نے بچھنے ایڈ کر دیئے ہیں اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ لوگ کو میری ریسی پیک کیسی لگی رمضان کا مہینہ ہے افتار کے ٹائم کچھ نہ کچھ سنیکس بھی فروٹس کے ساتھ سنیکس کھانے کبھی من کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں سنیکس بنا ہی لیتے ہیں تو یہاں پر میں ایڈ کریوں سوری دنیا پوڑر چاٹ وغیرہ بنانے کامن کرتا ہے کچھ پکوڑے وغیرہ جو کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں آپ بنائیں بنائیے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ وہ بھی میں ایڈ کر چکے ہوں اس میں بہت زبردست بنے ہیں چاٹ مسالے سے کھانے حازمہ بھی اچھے سے ہوتا ہے اوپر سے حرادنی آئٹ کریے تو چھنا چک پٹا آپ کو کیسا لگا لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور پرینڈس اور لیٹس میں شیئر کریے ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں پھر حضیر ہوں گی دعاوں کی گزارش بتک کے لئے اللہ حافظ